سب سے پہلے تو آپ کے جو جنمدین کے کارکرم ہوتے ہیں سویوم کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں جب سے کارکرم شروع ہو اسے کہیں نہ کہیں سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے فین فولوئنگ بڑھتی جا رہی ہے کیا کہنا سائیں گے دیکھیں میری نظر کے اندر دنیا میں سب سے بڑی جو کوئی سمپتی ہے وہ دوست ہے اور اس معاملے کے اندر ہر پتہ کی اچھا رہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے آگے نکلے اور میں دوستوں کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت رچ مانتا ہوں جتے دوست میرے ہیں پتہ سائد کسی اور پولٹیشن کے نہیں ہے میری بھی اچھا رہتی ہے کہ میرا بیٹے کے میرے سے زیادہ دوست ہوں اور اسی لیے میں وہ سبی لوگ تو چھتیس قوم کے میرے بڑے اور تھوٹے بھائی بہین اور بجرگ جو تھے ان سب کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے بیٹے سیوم کو آکے اور آسیرواد دیا اور انہوں نے سب کا حملہ دی اور انہوں نے جو سممان دیا جتے لوگ ہمارے یہاں پدارے انہوں نے اپنا ٹائم لکھا لکے جو آسیرواد دیا اور جو سممان دیا اس کے لیے میں ان سبی لوگوں کو لیے دل سے ان کا آبھاری ہوں اور جو بیٹے کو آسیرواد دیا وہ ان کا بھی بتی جاتا تھا اور ایک پریوار کی طرح ایک نیا سدہ سے سامل ہوا اور اس کے لیے سارے لوگوں بہت بہت نیواز یہ جب آپ سیو سے نام جوین کی ہے آپ نے تب سے تب سے گاؤں کے گلیاروں میں ایک چرچہ ہو گئی ہے کہ کیا بازپا کے ساتھ آپ جڑیں گے یا بازپا کے ساتھ جڑیں گی یہ ایک بڑی چرچہ ہے یہ ابھی تک کوئی بازپا کے لوگ بھی خلاصہ نہیں کر پا رہے کیا کہنا سائیں گے دیکھیں آپ کو میں ایک تھوٹی سی بات بتاؤں کہ مہاراشتر کے اندر ہے جو سیو سے نا ہے اس میں سندھے صاحب بلکل جمین سے اٹھ کے آئے ہیں اور اس وقتی سے ملنے کے بعد ان کے جب میں ہمارے وہ جو سمپرک ہیں اور مجھے یہ لگا کہ یہ انسان میرا نیتہ ہو سکتا ہے اور میں نے ان کا اپنا لیڈر مانا ہے اور لیڈر کے روپے راجستان کے اندر وہ پہلی بار مکھے منتری کے بننے کے بعد پتھارے اور یہاں جس حیزتہ سے اتنی وستم کارکرم تھا جی ٹونٹی کا بار بار کارکرم کینسل ہو رہا تھا پہلے ہم نے جن جنو ہوای پٹیبر سارٹر کا پروگرام منایا ہے پھر رات کو اڑ نہیں سکتا تھا پھر کئی چیزیں آئیں اس کے اندر ایک بجے کے بعد میں وہاں وہاں چارٹر لینڈ نہیں ہو سکتا تھا اس طرح کی لیکن پھر بھی انہوں نے کارکرم نکال کے لیے آئے تو ان کا تو بہت بہت دلچہ دھنیواد ان کے ساتھ باقی جیتے منتری آئے ان کا بھی ویپکس لگاتار کہہ رہا ہے کہ راجندر گوڑا کبھی لوجبا میں کبھی بسپا میں کبھی کانگریس میں تو کیا راجندر گوڑا اتنا بورا ہے تو پھر لگاتار یہ پارٹیاں ان پر وشواس کیوں جتا رہے ہیں دیکھیں صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں لوگ تنتر کے اندر اپوزیسن رہے گا لوگ تنتر کے لیے ویپکس اس کے لیے اوکسیجن ہے اپوزیسن کے بینہ لوگ تنتر کے آپ کلپنا نہیں کر سکتے اور ان کا وہ دھرم ہے ان کا دھرم ہے کہ وہ بیروت کریں گے وہ ویپکس کریں گے ان کا کرنا بھی چیر اس سے وہ اپڑا کام کر رہے ہیں سر ویپکس یہ بھی آ روپ لگا رہا ہے کہ ناری کی سمان کی بات کرنے والے مندری گوڑا اصلی ڈانس وہاں پہ کروایا گیا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں جو بھی گانے وہاں جو سنگیت کے چاہے گھومر تھے چاہے اور دوسرے گانے تھے یہ سارے کے سارے وہ گیت ہیں جن کو ہمارے ہندوستان کے سینسر ورڈ نے ان کو اوکی کیا ہے پاس کیا ہے اور یہ فلموں کے دو یہ ایک پر کر دو پارٹی تھی انہوں نے وہی ڈانس کیا ہے جو فلموں کے اندر سینسر اوکی ہوتا ہے اور رہا سوال اس کے اندر ہم ناری کو کس روپ میں دیکھتے ہیں ہم ناری وہ ایک ان کے ایک بیسٹ ایکٹر کے روپے میں ہے وہ ایک ایک کتنی بڑیا اپنی فیجیکل کو اپنی فیجیکل کو کس طریقے سے وہ ایکسرسائز کر کے اپنی مینٹل رکھتے ہیں اس کو دیکھا جائے ان کے آرٹ کو دیکھا جائے ان چیزوں کو دیکھا جائے اب وہ ان کی سوچ ہے رہا سوال بیٹے کا جنم دن ہے بیٹے کا جنم دن ہے سوک سبا تھوڑی تھی جس کے اندر ہم مول اٹکا کے بیٹھیں گے گیت بھی ہوں گے ڈانس بھی ہوں گے اور اس کے اندر ان کو جو چیزیں نظر آتے ہیں میری نظر میں میری سمجھ سے ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے پھولورز کو ہماری جنتہ کو وہ اچھا لگے لیکن مریادہ بھی رہتے ہوئے سر آپ جو بسپا نیتے پہ کانگریس میں آئے اور کانگریس کے جو نیتا تھے وہ بیکپورٹ پہ آگئے تھے جب آپ کانگریس میں آئے اور اب آپ نے جو گٹ بندن والی جو سرکار ہے سر سنا میں آپ آئے ہیں تو سہتر میں چڑ جائے ہیں کہ جو اسدانی جو بازپا کی نیتا ان کی رازدیتی ختم ہو گئی ہے اس میں کہہ گئے ہیں دیکھیں آپ کو راجل گھڑا اپنے آپ میں ایک وچار دارہ ہے اور وہ وچار دارہ جنم سے ہے ہم ایسی ایسٹی کے لوگ گریب تبکے کے لوگ مائنورٹی کے لوگ یہ میری بنیاد رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے سماجوں کو اکھٹا کر کے ان کی سٹین سے ہم لوگ رازدیتی کرتے ہیں ہم اس سے کبھی بھی ایک انچ بھی نہیں ہل سکتے وہ ہمارے لوگوں کے لیے ہم اکھلیت کے بھائیوں کے لیے جان دے دیں جان دے دیں میری سو ایسی ایسٹی اور گریب تبکے کے لوگ لوگوں کے لیے کوئی بھی قربانی کی ضرورت پڑے ہم کو قربانی دینے کے لیے تک پر تیار ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں میں ایک آئیڈولوجی لے کے چلتا ہوں اپنے آپ کو میں ایک آئیڈولوجی بانتا ہوں اور ہماری آئیڈولوجی بابا رامدیو رونیچا والا وہ میرا آدرس ہے جنہوں نے ساڑھے چھسو سال پہلے چھوہ چھوٹ اٹھا کے اور اونچ نیچ کو چھوہ چھوٹ کے ذاتی ہے وہ یہی بھید باو کو انہوں نے کام کیا میں رامدیورہ پہ پیدل گیا ساڑھے چھسو کلومیٹر پچھلی بار میری وائپ اسی جنم دن کے اوپر جو بیٹے کا جنم دن تھا اور میری دھرم بدنی پیدلی آترہ میں تھی رامدیورہ کے اندر ہم رام ساہ پیر کو مانتے ہیں رام ساہ پیر نے جس زمانے کے اندر انسان کو پسو کے ذرے مانا جاتا اس ٹائم میں رام ساہ پیر نے اس کے لئے کام کیا ہم کبیر جی کو مانتے ہیں ہم کبیر جی کو مانتے ہیں اور اس کے لئے بہت چیز ہے اس کے لئے ہمیں کسی کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس معاملے کے اندر یہ سوچنا چھے راجستان کا ڈی جی انٹی کریپسن کا بی ایل سونی جو پورے راجستان کا ڈی جی رہا لمبے ٹائم تک انٹی کریپسن میں جس نے کام کیا اس نے جو کچھ کہا اس کے بعد میں بشتہ اچار کے لئے کیا بچ جاتا ہے اس نے یہ کہا کہ مائننگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر جتہ کریپسن ہوا ہے جتہ کریپسن ہوا کوئی سوچ نہیں سکتا اور اس کے لئے بھرہت سنگھ اور کندنپور وہاں کے ویدائی تو وہ کوٹہ کے اندر چلا چلا کہ انہوں نے اب کیا حالت ہو گئے ان کی آج یہ دیکھو کتہ اس آدمی نے کوئی سننے والا ہے آج بی ایل سونی نے جو کہا کہ جیسے ہی ہم بڑی مچھلی کو بشتہ اچار کی بڑی مچھلی کے لئے ہم جال میں اس کو بچھا کے اس کو پساتے تھے اور مکھے منتری کے وہاں سے ہمارے پاس پھون آجاتے تھے اور ہمیں ان کو چھوڑنا پڑتا تھا تو یہ اس طرح کی ستیہ یہ تو ڈی جی کہہ رہا ہے تو اس بھی کرپسن کے معاملے میں میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ جلدی ہی سامنے آ جائیں گے بہت جلدی سامنے آ جائیں گے اور اس معاملے کے اندر مجھے ایک چیز بتائیے بی ایل سونی پر مقدمہ لگا آپ نے کرپسن کو ختم کرنے کی اس کو جمعہ داری دی ہے اور آج اس کے بعد میں ایک انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ٹھیک دے دیا آپ نے اس کے مقدمہ لگا دیا راجندر گھڈا جب تک آپ کا ہیلی کپٹر یہاں اترتا ہے تب تک راجندر گھڈا بڑی آدمی اسو گیلوچ آپ جندہ باز بولتا ہے راجندر گھڈا بڑی آدمی سچن پائلیٹ جندہ باز بولا راجندر گھڈا بڑا آدمی یہ تو دورہ مابدند ہو گئے سچن پائلیٹ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا بڑی بڑی پارٹی آئیں گی بس پا آئے گی اب تو شیف سینہ سے بھی آئی ہے تو ان سے شیف سینہ کا نام نہیں لیا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں نہیں نہیں نام نہیں لیا انہوں نے شیف سینہ کا نام نہیں لیا یہ تو بولیں گے بوتل کا نام لیا ہاتھی کا نام لیا اور لیا لیکن شیف سینہ اور اندر دھنوس کا نام نہیں لیا انہوں نے اس میں کیا جان مانتے ہیں پتہ نہیں کیسے لیے ان سے پچھو میری جان کر یہ ہوا ہے نیتہ ہے وہ اپنے جباب دینے میں سکسم ہے لیکن انہوں نے شیف سینہ کا مہاراشت کا اور دھنوس کا نام نہیں لیا بوتل کا اور ہاتھیگار انہوں کا لیا تھا دیکھیں صاحب اس کے اندر کوئی بھی پریورتن ہوتا ہے اس میں لوگوں کو پیڑا ہی ہوتی ہیں جب شروع کے اندر ہمارے ہندوستان کے اندر جب موگل آئے تھے تو راجپوت جو راجپوت کال تھا جو راجپوت سا سکتے ان کو پیڑا ہوئی تھی اور انگریج آئے تو موگلوں کو پیڑا ہوئی اور پھر کونگریس نے یہاں آکے اور دیش آزاد ہوا تھا جن کو پیڑا ہوئی تو ایک ویوستہ آتی ہے تو پرانی ویوستہ کو تھوٹی موٹی پیڑا ہوتی کیا مان لیا جائے کہ بادپا کو پیڑا ہوگی دیکھ یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ فیصلے اوپر سے ہوں گے اور اس فیصلے کے لیے جو پیڑیت ہیں یا جو جن کو پیڑا ہو رہی ہے ہم لوگ اتنے سقسم نہیں ان کا فیصلہ بہت بڑے لیول پر ہوتا مہاراشتر کے ادیوگ منتری ادی سامند نے ایک آگے رازستان کے فیصلے رازستان سنگھ کو آگے رکھے کیے جائیں نہیں وہ ان کا بڑک پن کے پوچھ کیا جائے کا قائدہ بھی بنتا ہے کہ رازستان کے معاملے میں کوئی بھی کام کریں گے تو میرے سے پوچھ بنتا ہے دیکھ میں آپ کو بتاؤں سوسیل جی بھائی صاحب اس معاملے کے اندر ہر پارٹی اپنا وشتار چاہتی ہے وہ چاہتے کہ اس کا وشتار ہو اپنے پردیش سے نکلے باہر اور باہر راست ترکل ان کا ہو اور ان کے پارلیمنٹ ممبر بنے ان کے اسیملی ممبر بنے زیادہ سے زیادہ بنے اس کے لیے ایک لیول پر بیٹھ کے جس لیول کی باتیں بھی ہوتی ہے بارگنی بھی ہوتی ہے اور مائنس پلس بھی ہوتا ہے وہ آپ ساری پر گریہ سمجھتے ہوں سمجھتے